سوات میں پرانی روایات کو زندہ رکھنے کے لیے دلہن کو ڈولی میں بٹھا کر دلہا کے گھر لے جایا جاتا ہے تفصیلات بتا رہے ہیں شیریزادہ پر ہزارہ لے جائیں گے تو باراتی بھی کمی برجوش ہے آئیے اگر آپ دیکھیں تو پیچھے ڈولی میں دلہن کو بٹھا کر دلہا کے گھر لے جا رہے ہیں بارات میں ہم بھی شامل ہیں ہمارے ساتھ باراتی بھی ہے اور یہ دلہا اور دلہن کے پیملی نے متفق طور پر یہ پیسلہ کیا کہ ہم ہمارے اباؤ اجدہ کی جو پرانی روایت ہے اس کو ہم برقرار رکھنے کے لئے اس کو زندہ رکھنے کے لئے وہ ڈولی کی ذریعے ہم دلہن کو لے جانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ پختون روایت کا ایک پرانی ہسٹری ہے کہ ڈولی میں دلہن کو لے جایا جاتا تھا تو اب یہی روایت کو زندہ رکھنے کے لئے یہ تاثیل قبل کا علاقہ ہے سواد کا ہزارہ الگرامہ سے ہزارہ تک پیدل یہ ڈولی لے جایا جا رہا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ یہ پیملی مطلب باقاعدہ طور پر ان کے پاس بہت کچھ ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جتنی بھی یہ جو ڈولی کو جو پکڑنے والے لوگ ہیں ڈولی کو جو کندہ دینے والے لوگ ہیں یہ دلہن کے رشتہ دار ہیں اور دلہا کے رشتہ دار ہیں پرائے مرد اس کو کندہ نہیں دیکھ سکتے تو ان کے اپنی پیملی کے جو مرد ہے وہ سارے مطلب ہے اور وہ اس کو کندہ دے رہے اور وہ آگے لے جا رہے ڈولی کو بارات میں تقریباً تمام عمر کے اپراد شامل ہے بڑے بچے اور جوان اور کافی اس چیز کو لوگوں نے سراحہ بھی ہے کیونکہ یہ روایات تقریباً بیس پچیس سال سے بلکل ختم ہو چکی تھی لیکن اب دوبارہ ان لوگوں نے یہ پروگرام کیا ہے اسی طرح تو یہ لوگ اچھا سمجھتے ہیں کہ یہ روایات دوبارہ زندہ ہو امریکی کارساز کمپنی ٹیسلا نے تقنیقی خرابی کے باعث چھے لاکھ الیکٹک گاڑیاں کسٹمر